اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہاؤس کے باہر ایکسٹیریئر پرنٹنگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی بیس کیسے تیار کی جاتی ہے اور بیس پہ کیا لگانا چاہیے دوستو یہ جہاں بھی آپ ویدر شیلڈ لگاتے ہیں جہاں بارش پڑتی ہے دوب پڑتی ہے تو ادھر آپ نے ویدر شیلڈ لگانا ہوتا ہے تو ویدر شیلڈ ڈریکٹ آپ نے نہیں لگانا سب سے پہلے اس کو اچھی طرح آپ نے سکریپر وغیرہ لگا کر آپ نے اچھی طرح جگہ صاف کر لینی ہے پھر اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے پریمر کا کوڈ لگانا ہے ایکسٹیریئر پریمر وارٹر بیس آپ کو مل جائے گا ہر کمپنی میں مل جاتا ہے تو آپ نے ایکسٹیریئر وارٹر بیس پریمر لینا ہے اور ایک بالٹی کے اندر آپ نے آدھی بالٹی پانی کی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ کا پریمر تیار ہو جائے گا پھر آپ نے برش کے ساتھ پانچ انچ کا کیپٹن کا برش آپ نے لے لینا ہے یا کوئی بھی برش لے لے لیکن کیپٹن کا برش جو ہے وہ زیادہ ایرین کار جاتا ہے اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور اس سے کلر بھی اچھا ہوتا ہے کیپٹن کا برش لے کے آپ نے اس کے ساتھ جو دیوارے باہر باہر ہیں اس کا ایک کوٹ پریمر کا آپ نے لگا لینا ہے اچھی طرح ایک کوٹ آپ نے پریمر کا لگا لینا ہے ایک کوٹ پریمر کا جب آپ کا لگ جائے گا تو آپ کی بیس تیار ہو جائے گی پھر اس کے اوپر آپ نے دوسرا کوٹ جو ہے ویدر شیٹ کا لگانا ہے تو پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک کوٹ پریمر کا لگانا ہے ڈریکٹ ویدر شیل لگائیں گے تو وہ اچھی طرح خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ کام نہیں آئے گا وہ بیج میں ڈبے ڈبے جیسے کلر کے نظر آتے ہیں اس طرح نظر آئے گا وہ اچھا نہیں لگے گا نیٹ نہیں لگے گا تو پریمر لگانے سے جب آپ اس کے اوپر ویدر شیل لگائیں گے وہ صحیح نیٹ اور خوبصورت نظر آئے گا ویدر شیٹ بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو سب سے پہلے آپ نے پریمر کا کوٹ لازمی لگانا ہے بعض دوست کہتے ہیں وائٹ سیمٹ لگا لیں وائٹ سیمٹ جو ہے نا پہلے سب سے پہلے آپ کو پانی سے ترائی کرنی پڑتی ہے پھر اس کے اوپر وائٹ سیمٹ لگائیں گے جب آپ ترائی کریں گے تو پھر دواریں ساری گلی ہو جائیں گی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پریمر کا کوٹ لگائیں اور ایک تو اس سے کورنگ اچھی ہوگی اور دواروں کے اوپر جو وائٹ سیمٹ لگانے کے بعد چھوٹی چھوٹی تریڈیں آ جاتی ہیں تو وہ پریمر کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی اور اس کی لائف بھی زیادہ ہے اس لیے سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ بھئی باہر آپ وال پریمر کا ایک کوٹ لگا لیں اور پھر اس کے اوپر آپ نے ویڈر شیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا پریمر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے اوپر جب ویڈر شیٹ لگاؤں گا تو آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا دوں گا تو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ